چمن کے ڈی ایش کیو سیول اسپتال کے ایم ایس کے بیٹے کی ادم بازیابی پر اسپتال میں ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے ڈاکٹر مریضوں کا پرائیوٹ کلینکس پر چیک اپ کرانے کے لیے مجبور کر رہی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں چمن کے ڈی ایش کیو سیول اسپتال کے ایم ایس کے بیٹے کی ادم بازیابی پر ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں ہرتال کی جارہی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے اور ڈاکٹر مریضوں کو پرائیوٹ کلینکس پر چیک اپ کروانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں مسیحہ ہی دشمن بن گئے چمن کے ڈی ایش کیو سیول اسپتال کے ایم ایس کے بیٹے کی ادم بازیابی پر اسپتال میں ڈاکٹرز کی ہرتال اس وقت جاری ہے ڈاکٹرز نے کام بند کر دیا ہے اور مریضوں کو فورس کیا جارہا ہے کہ پرائیوٹ کلینکس میں چیک اپ کروایا جائے اہم خبر چمن کے ڈی ایش کیو سیول اسپتال سے جہاں پر ایم ایس کے بیٹے کی ادم بازیابی پر ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مریض پرائیوٹ کلینکس سے چیک اپ کروائیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمایست موجود ہیں ماتی اللہ ماتی اللہ بتائیے گا کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا اور مریضوں کا کیا رد عمل ہے بلکل ایم ایس ایش کیو سیول اسپتال." میں درکشنر موڑ آفتر کے بیٹے آسفندخان کو جو آج ایک ماہ سے زیادہ استعمالی سے قبل جو اغوا کیا گیا ہے تو ان کی آدم بازیابی کے خلاف آج جو سیول اسپتال میں موجود جو ستکاری ڈاکٹرز انہوں نے اتجاجان سیول اسپتال کو جو گیارہ بجوتوک بند کر رکے ہیں اس حرطال کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جا کے پرائیوٹ کلینکس میں بیچ گئے ہیں اور جو سرکاری اسپتال بھی وہ ویران اور سنسان نظر آ رہا ہے مسلسل ایک مہینے سے مریض جو ہے وہ افغانستان اور کلافدرہ کے مختلف دوردراز علاقوں سے جو ہے وہ اسپتال کا روح کر رہے ہیں مگر داکٹرز یہاں پر موجود نہیں ہے تو مریض ہے وہ خوار اور زلیل ہو رہے ہیں کیونکہ اسپتال میں ڈاکٹرز نہیں ہے کوئی پیرامیڈکل سٹاپ نہیں ہے وہ مسلسل ایتھجاج پر ہے انہوں نے سیاہ پرچن جو ہے وہ لے رہے ہیں ڈاکٹر آکثر کا بیچا ہے وہ بازیاب نہیں ہو رہا ہے ان کا کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہیں اگر وہ بازیاب نہیں ہوا ہے تو اس کی سزا میں کیوں جی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آمتی اللہ